ہائے فرنڈ بلکم ٹو ایم ٹی وی ٹاک ٹو فرنڈ آج آپ کے ساتھ فلم میں ایکسپلین کریں گے پیرانالمر ڈرائیب 2016 میں آنے والی فلم میں رشین ہورر تریلر فلم میں فرنڈ اگر آپ نے ابھی تک یہ فلم نہیں دیکھی تو آپ میری ویڈیو کو کنٹینیوڈ رکھ سکتے ہیں بٹ اس سے پہلے میں آپ کو سپوائلر سے الٹ کرتا چلوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت ہی سٹرونگ سپوائلر سننے اور دیکھنے کو ملنے والے ہیں فلم کا سٹارڈ ہمیں ہولگا اور اینڈری سے دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ہزبن وائف ہوتے ہیں جن کے بیچ میں ڈیووس ہو چکا ہوتا ہے اب ان کی ایک بچی ہوتی ہے جس کو اپنی اما کے گھر پر لے کر اسے جانا ہوتا ہے اور ان کی ماں کا گھر کافی زیادہ دور ہوتا ہے جس سے ان کی ایک لانگ ڈرائیب بھی ہو جائے گی اب انہیں ایک گاڑی کو خریدنا ہوتا ہے وہ ایک گاڑی کو خرید لیتے ہیں اس گاڑی کے اندر بہت ساری پیرانالمر ایکٹیوٹی ہمیں دیکھنے کو مل سو فلم کا سٹارڈ ہمیں انہی سے دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ گاڑی کو خریدتے ہیں اور انٹریو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اپنی گاڑی کو لے کر اولگا کو یہاں پر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا ہے اسے گاڑی کے اندر بہت ساری جیپ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں اور وہ انٹریو کی خوشی کو دیکھ کر وہاں پر اسے کچھ بھی نہیں کہتی ہے بٹ وہ گاڑی کے اندر بیٹھ جاتی ہے صبح ہوتی ہے اور اپنی بیٹی کو لیتا ہے اور اپنی ماں کے گھر پر چھوڑ کر اسے جانا ہوتا ہے آگے ایک نئے ٹریپر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے اولگا کو گاڑی کے اندر اس کی گرفرینڈ کی پکچر مل جاتی ہے جس کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ اس کے اوپر گصہ کرتی ہے اسے بولتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے اب وہ پکچر لیتا اور باہر کی طرف پھینک دیتا اسے بولتا ہے مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ وہ اولگا سے جھوٹ پور رہا ہوتا ہے فلم کی سٹوری فر some raspberry группon فون آتا ہے اور وہ ایک شوق کے اندر چلا جاتا ہے اور جیسے شوق کے اندر جاتا ہے وہاں پر وہ сہلگل سے予ریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو ہولگا دیکھ کر کافی زیادہ اور upsیٹ ہو جاتی ہیں اپنی سلیپنگ پلز نگالتی ہے اور کھانا شروع کر دیتی ہے وہاں پہ پھر سے اسے کول آنا شروع ہو جاتی ہے اس کی گل فرینڈ کی جس کو اسے منہ کرتا ہے اسے بولتا ہے کہ میں نے منا کیا ہے کہ مجھے کول مت کرو میں ایج اپنی فیمیلی کے ساتھ ہوں تو میں یہ ب کوئی بھی نہیں بولتا ہے اب وہ اینڈری جاتا ہے وہ کول کٹتا ہے اور باہر کی طرف آ رہا ہوتا ہے اتنی دیر میں وہاں پر اولگا کے ایک بلیک کار کے اوپر نظر پڑھ جاتی ہے بلیک پرادوں کے اوپر نظر پڑھتی ہے جیسے اس کو وہ دیکھتی ہے تو وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں اب وہ واپس گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ جاتی اور اتنی دیر میں پیچھے سے آ کر گاڑی میں کوئی ٹھوک دیتا ہے اب یہ چیز دیکھ کر وہ اور زیادہ در جاتی ہے وہ بولتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے اب وہاں سے وہ آدمی اترتا ہے اور گاڑی کے اندر آ کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے جہاں پر وہ آ کر بولتا ہے کہ مجھے گاڑی میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تو اولگا اسے بولتی ہے مجھے بھی لگتا ہے اس گاڑی میں کچھ تو گڑ بڑھ ہے تو وہ بولتا ہے ہاں اس کی بریکیں ٹھیک نہیں ہیں اس کی بریکس کو صحیح کروا ہو بریکس لوز ہوگی ہیں جس کی ویسے گاڑی صحیح سے رکتی نہیں ہے تو یہ چیز انکہ آلگا جوتی ہے اور زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے اسے بولتی ہے کہ مجھے لگا جو مجھے لگ رہا ہے تمہیں بھی وہی لگ رہا ہے وہ گیراج کے اندر جاتے ہیں اور اپنی بریکس کو چیک کرواتے ہیں بٹ گاری کی بریکس جوتی ہیں اور بلکل ٹھیک ہوتی ہیں اب آلگا جوتی ہے وہ انڈریو کے پر اور زیادہ غصہ کرتی ہے اسے بولتی ہے تمہیں گاری آرام سے چلانی چاہیے یہ نئی گاری ہے میں جانتی ہوں تم بہت زیادہ خوش ہو پر تمہیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہاری فیملی تمہارے ساتھ ہے ہماری ایک بچی ہے تو انڈریو اسے بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے تم مجھے مت سکھاؤ اب اتنی دیر میں وہاں پر ہم فرنڈ ایک اور اٹھ سین دیکھ لیتے ہیں وہ گاری چلا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر انڈریو جوتا ہے گاری کے اندر اکیلا ہوتا ہے وہ گاری سے اترتی ہے اپنی بیٹی کو لے کر اور وہ اس کو واشروم کے لیے دوسری طرف لے کر جان چلی جاتی ہے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں انڈریو جوتا ہے وہ گاری کے اندر لیٹا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک سیزر جو ہوتی ہے وہ ہوا میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے جیسے کہ انڈریو کو اپر حملہ ہونے لگا اتنی دیر میں وہاں پر پھر سے آلگا آ جاتی ہے اب فلم کی سٹوری فرینڈ ایسی آگے بڑتوی نظر آ جاتی ہے اب یہاں پر ایک گاری آتی ہے جو کہ انڈریو کو تنگ کرتی ہے اب انڈریو جوتا ہے اسے رستہ دے نہیں دے رہا ہوتا اور وہ پیچھے سے بار بار بیپ بجا کر بول رہا ہوتا ہے مجھے رستہ دو ہولگا اسے بولتی ہے اسے رستہ دے دو بھر وہ اسے رستہ نہیں دیتا ہے اب وہ جو سنکی آدمی ہوتا ہے وہ ان کے آگے علا کر گاری کو بریک لگا دیتا ہے اور انڈریو بھی بریک لگاتا ہے جس سے ان کی گاری جوتی ہے وہ گھوم کر دوسری سڑک پر چلی جاتی ہے اب آلگا جوتی ہے اس کے اوپر کافی زیادہ گسا کرتی ہے وہ بولتا ہے میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے وہ پاگل آدمی آگے آ کر بریک اس نے لگائی تھی تم یہ بہت اچھے سے جانتی ہو میں نے یہ سب کچھ جانبوجھ کے نہیں کیا ہے تو یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ وہ کافی زیادہ لڑتے نظر آتے ہیں پھر سے انڈریو جوتا ہے ایک ریسٹورن کے پاس جا کر روکتا ہے ریسٹورن کے پاس جا کر روک دیتا ہے اور جہاں پر آلگا جوتی ہے وہ بھی ریسٹورن میں جاتی ہے اور اپنے زخموں کو پٹی کرتے ہیں میں نظر آ جاتی ہے وہاں پر وہ پریکننسی سٹریپ نکالتی ہے جس سے اسے پچھتا جلتا ہے کہ وہ پریکننٹ ہے اب یہ چیز دیکھ کر وہ کافی ظاہران ہو جاتی ہے اسے پتا ہوتا ہے اسے کیا کرنا ہے وہ انڈریو کو بھی جب سب کچھ سچ بتانا چاہتی ہے بٹ وہ نہیں بتاتی ہے انڈریو جوتا ہے اپنی گل فرینڈ سے بات کرتا میں نظر آ جاتا ہے جہاں پر اسے بولتا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مجھے کال مت کرو تو بولتی ہے انڈریو میں نے تمہیں کال نہیں کیا تمہیں گل فہمی ہوئی ہے میں نے تمہیں ایک بار بھی کال نہیں کیا جب سے تم نے مجھے منع کیا میں نے تمہیں کال نہیں کیا تو بولتا ہے تم نے مجھے اپنی پکچر بھیجی دی تو بولتی ہے کہ میں نے اپنی پکچر بھی تمہیں نہیں بھیجی ہے تو بولتا ہے تمہارے فون سے ہی مجھے آئی ہے تو بولتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا تم جانتے ہو کہ میں ایسا نہیں کروں گی اب وہ واپس گاری کے پاس جاتی ہے اور اس کو اپنی بیٹی نظر نہیں آتی ہے جس کو وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے وہ جنگل کے اندر ڈھونڈتی ہے وہاں پر اینڈریو کے ایک عورت نظر آتی ہے جس کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اس کے پیچھے وہ جانے کی کوشش کرتا ہے بہت وہاں پر جنگل میں سے کوئی بھی نظر نہیں آتا اور گاجہ ہوتی ہے اپنی بیٹی کو دھونڈ رہی ہوتی ہے فائنلی اس کو اپنی بیٹی مل جاتی ہے اینڈریو اس کے اوپر کافی زیادہ چیختہ چلاتا ہے اسے بولتا ہے تمہیں گاڑی کے اندر ہی بیٹھنا تھا وہاں پر بہت زیادہ اور اپسٹ ہو جاتی ہے وہ اس عورت کے بارے میں بتاتی ہے جس کو اینڈریو نے بھی دیکھا تھا اور یہاں پر اینڈریو اولگا کو کچھ بھی نہیں کہتا ہے وہاں پر چکچا وہ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اور اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اب جی پی ایس کے ذریعے اسے سفر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ گاڑی جو ہوتی ہے وہ اس کو صحیح سے رستہ نہیں بتا رہی ہوتی ہے اولگا کو گاڑی کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے کوئی کھٹ کھٹ آ رہا ہو اولگا اسے بولتی ہے تمہیں ایک بار گاڑی چیک کر لینی چاہیے جیسے کہ ڈگگی میں کوئی ہے تمہیں کیوں نہیں ایسا لگتا تو وہ بولتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اب جیسے وہ دیکھتا ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پھر سے وہ اپنے سفر کو آگے بڑھاتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے اتنی دیر میں وہاں پر اب اولگا کی نظر پڑ جاتی ہے اس کے موبائل کے اوپر جہاں پر وہ دیکھتی ہے اس کی لڑکی کی تصویر اس کی گل فرنڈ کی پکچر اس کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ احران ہو جاتی اسے بہت زیادہ گسہ آ رہا ہوتا ہے اندرے کو پر بٹ وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتی ہے وہ گاری چلا رہا ہوتا ہے رستہ اسے آگے سے بلوک ملتا ہے پھر سے وہ گاری کو بھم بھم گھماتا ہے اور جی پی ایس کے ذریعے جانے کی کوشش کرتا ہے بٹ جی پی ایس کے ذریعے بھی اسے رستہ نہیں مل رہا ہوتا اور گھوم پھر کر اسی رستے پر پھر سے آ جاتا ہے اب اندرے کو بہت زیادہ گسہ آتا ہے وہ جی پی ایس اتارتا ہے اور گاری سے باہر پھینک دیتا ہے اب وہ اپنے سفر کو کنٹینیوڈ رکھتا ہے اسے بار بار وہیں پر یہ گھوم کر آنا پڑتا ہے جنگل کے پاس وہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اندرے جو ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کافی زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے اب اسے وہاں پر کچھ لوگ نظر آتے ہیں جن کے پاس وہ جاتا ہے بٹ انہیں وہاں پر کسی کو مارا ہوتا ہے کسی کا مرڈر کیا ہوتا ہے اندرے واپس گاری میں بھاگتا ہے اور جیسے وہ گاری کی طرف بھاگتا ہے وہاں پر آلگا کو اسے پہلے ہی کچھ گاری کے اندر پر انولمر ایکٹیویٹیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ڈری ہوتی ہے گاری کیرکز سے کھون ہی کھون نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ عورت بھی اسے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے وہ انڈریو کو چھیک چھیک کر بلاتی ہے انڈریو گاری کے میں آتا ہے اور گاری بھگانا شروع کر دیتا ہے اب انڈریو جو ہوتا ہے گاری کو جنگل کے اندر لے آتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے لوگوچ لوگ لگے ہوتے ہیں جنہوں ہی مٹر کیا ہوتا ہے انڈریو نے اسے دیکھا ہوتا ہے اب ان لوگوں سے چھپتے ہوئے نظر آ جاتا ہے وہاں سے پھر وہ گاڑی نکالتے ہیں اور اپنے سفر کو کنٹینیور رکھتے ہیں اب یہاں پر فرنڈ ہمیں ایک اور ہورر سین دیکھنے کو مل جاتا ہے اب انڈریو جوتا ہے اور آلگا جوتی ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں انڈریو گسے میں گاڑی سے بائٹ چلا جاتا ہے اور آلگا جوتی ہے گاڑی کے اندر ہی بیٹھی ہوتی ہے اب آلگا کے اوپر وہ عورت حملہ کر دیتی ہے اسی سیزر سے اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے جو کہ گاڑی کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب یہ سارا کا سارا خیال ہوتا ہے آلگا کا آلگا کو یہ ڈریم آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے اب آلگا اور اینڈریو جوتے ایک دوسرے سے لڑت چکے ہوتے ہیں اور گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اور آلگا اور آلگا کے اندر ہمیں سیکس دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ دیکھ کر میں بھی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہوں اس سچویشن میں یہ چیز نہیں بنتی تھی یہاں پر ہمیں بہت سارا ریمینز دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ سی مینگ سیم دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ گاڑی کو پھر سے چلاتا ہے اور اپنی ماں کے گھر پر لے کر چلا جاتا ہے وہاں پر اپنی بیٹی کو چھوڑتا ہے اور رونہ شروع کر دیتا ہے واپس گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے اس کی ماں اسے پوچھتی ہے کہ تمہارے ساتھ اولگا نہیں آئی تو وہ بولتا ہے کہ وہ گاڑی کے اندر سو رہی ہے ہمیں واپس جانا ہوگا ہمارا سفر کافی لمبا ہے وہ اس کی ماں اسے کچھ بھی نہیں کہتی ہے وہ پھر سے گاڑی میں جاتا ہے اولگا کھل لیتا ہے اور گاڑی تیز تیز چلانا شروع کر دیتا ہے اس کے پیچھے پولیس بھی بھاگنا شروع کر دیتی ہے پولیس جو ہوتا ہے اس کا پیچھا کر رہی ہوتا ہے کیونکہ پولیس نے اسے روکا ہوتا ہے اینڈری جو ہوتا ہے وہ گاڑی بھگا رہا ہوتا ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے فائنلی اسے پتا چل جاتا ہے کہ گاڑی کے اندر کچھ ہے اب یہاں پر میں بہت سارا ہورر سین دیکھنے کو مل جاتا ہے فائنلی لاسٹ ٹرینڈنگ کے اندر ہمیں بہت سارا ہورر سین دیکھنے کو ملتا ہے وہ جو عورت ہوتی ہے گاڑی کے اندر جو کہ انڈریو کو سزا دیتی ہے اس کی بیوی کو دھوکہ دینے کی کیونکہ اس کی بیوی کو وہ دھوکہ دے چکا ہوتا ہے تو اس لیے اسے وہ مارنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اس عورت کے ساتھ بھی اس کا حسمند دھوکہ کر چکا ہوتا ہے انڈریو جو ہوتا ہے وہ گاڑی نہیں چلا رہا ہوتا وہ عورتی گاڑی چلا رہی ہوتی ہے اینڈری جو تھا اپنے آپ کو مارنے کی بھی کوشش کرتا ہے بہت وہ نہیں مار پاتا ہے اب وہ گاڑی سے نکلتا ہے اور اسی ریسٹورنٹ کے اندر واپس آ جاتا ہے وہاں پر ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے وہاں پر ایک سیل گل کو مارتا ہے پولیس آ چکی ہوتی ہے اینڈری کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اینڈری کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اکرکار یہ کیا چل رہا ہے جیسے ہی وہ میرر کے اندر دیکھتا ہے تو وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ تو اینڈری نہیں ہے یہ تو caught ہم انڈری نہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اورگا نے انڈری کو تو بہت دیر پہلے ہی مار دیا تھا یہ سب کو جو بھی کر رہی تھی اورگا کر رہی تھی ہمیں جو دکھایا جا رہا تھا کہ انڈری ہے بٹ وہ انڈری نہیں تھا وہ اورگا ہی تھی گھر میں جو اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آتا ہے وہ انڈری نہیں وہ اورگا ہوتی ہے سو فرینڈ اسی طرح فلم کی اینڈنگ ہو جاتی ہے آلگا جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ آتما آ چکی ہوتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ انٹریو ہے فلم کا یہیں پر ہی ہمیں اینڈنگ ہوتے ہوئے نظر آ جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیے گا ٹیک کیئر بائی